آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہوگا کہ کسی بندے نے آپ کو برا بلا کہا ہو یا جان بھوچ کے آپ کو ہلٹ کیا ہو اور آپ اداس ہو گئے ہو آپ کو دکھ ہوا ہو یا اس آدمی پر گستہ آیا ہو لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ آدمی جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اصل میں صرف خوشی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگ دوسروں کو عذیت دے کے خوش ہوتے ہیں اور آپ یہ سوچ کے ریلیکس ہو گئے ہو کہ چھیک ہے اس بچارے کو بھی خوشیوں کی ضرورت ہے اگر اسے ایسے ہی ہوشی ملتی ہے تو یوں ہی سہی اب یہاں آپ کے لیے مسئلہ اس بندے کی ہوشی نہیں آپ کے لیے مسئلہ آپ کی ہوشی ہے کہ آپ ایسی رائے رکھنا پسانی کریں گے جو آپ کو ہوشی دے یا ایسی رائے جو آپ کو ذہنی عذیت میں مبتلا کرے اور ناہوش رکھے اس ویڈیو میں میں نے کچھ باتیں سمیٹنے کی کوشش کی ہے جو یقیناً آپ کو ہوش رہنے میں بہت مدد دیں گی اور ویڈیو کے آخر میں ایک سٹیڈی کا انتیجہ بھی ہے جو انسانی رویے پہ تاریخ کی سب سے بڑی سٹیڈی ہے جو 1930 میں 724 لوگوں پہ شروع ہوئی تھی اور آج تک جاری ہے اگر چاہ بھی سٹیڈی میں شامل تھوڑے سے لوگ ہی زندہ رہ گئے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں سے اگزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ہوشی کو کیسے ڈفائن کریں گے تو آپ کا جواب کیا ہوگا ہمارے معاشرے میں ہوشی کو عموماً دنیاوی لحاظ سے ڈفائن کیا جاتا ہے جیسے اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے اچھا مبائل یوز کرتا ہے ٹپل سٹوری گار میں رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بہت ہوش ہے مزے میں ہے لیکن ہوشی ان ساری چیزوں کا نام نہیں ہے اصل میں ہوشی ایک ذہنی قیفیت کا نام ہے ضروری نہیں کہ جس بندے کے پاس اچھا مکان ہے ڈیر سارا روپیہ ہے تین چار گاڑیاں ہیں وہ ہوش بھی ہو ہر بندہ اچھے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ہوش رہے لیکن ایسی ہوشی جو حقیقی اور دیر پا ہو وہ ہمیں دنیاوی چیزوں سے کبھی نہیں ملتی دنیاوی چیزوں سے ملنے والی ہوشی بہت آردی ہوتی ہے جیسے فرد کیجئے اگر آپ کو کوئی بڑی کامیاب بھی ملتی ہے اور اس کنتیجے میں آپ کے پاس ٹیر سارا روپیہ آ جاتا ہے جس سے آپ گاڑی بنگلہ اور دوسری دنیاوی اسائشیں ہرید لیتے ہیں اور آپ کو بہت ہوشی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی تھوڑا وقت گزرتا ہے تو آپ ان ساری اسائشوں کے آدھی ہو جاتے ہیں اور آپ کی ہوشی کا لیول پھر اسی بیس لائن پہ آ جاتا ہے جہاں آپ کی اصل ذہنی قیفیت ہوتی ہے اور جہاں آپ کے اندر کا سکون یا بے سکون نہیں ہوتی ہے اسی طرح فرض کیجئے کہ آپ کسی علمیہ کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے آپ کو کوئی عزیز دنیا سے رحصت ہو جاتا ہے تو آپ گہرے صدمے میں چلے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے جیسے زندگی رکھ سی گئی ہے پتہ نہیں اب مارے ساتھ کیا ہوگا ماری اگلی زندگی کیسے گزرے گی لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے آپ کا صدمہ کم ہوتا جاتا ہے اور زندگی معمول پہ آنے لگتی ہے اور ایک بار پھر آپ کی ہشی کا لیول اسی بیس لائن پہ آ جاتا ہے جہاں ہوتا ہے ایک بندے کی کہانی پڑھنے کو ملی مجھے جس کے زندگی کوئی اتنی ہشکوار نہیں تھی پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ اسے کینسر بھی ہو چکا ہے اور یہ کہ اس کے پاس جینے کو صرف چند مہینے رہ گئے ہیں جس سے یہ آدمی اور بھی صدمے میں چلا گیا لیکن جلد ہی اس آدمی نے اپنے اس تھوڑے سے وقت کو جو رہ گیا تھا برپور اور ہشکوار بنانے کا فیصلہ کیا اور باقی دن انتہائی مزے میں گزارے اصل میں پتہ اس سے بھی یہی چلتا ہے کہ بندے کی اصل اور پائے دار ہشی کا دارومدار اس کے ذہنی کیفیت پہ ہے اس کے اس رویے اور رد عمل سے ہے جو وہ اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کے جواب میں پیش کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہشی کے اس لیول کو جسے میں بیس لائن کہہ رہا ہوں کیسے اوپر لے جا سکتے ہیں تو اس کے لیے کچھ باتیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن ہماری زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو کیسے قبول کرتا ہے جیسے فرد کیجئے کوئی بندہ جو آپ کا جاننے والا ہے یا اپنے آپ کو آپ کا دوست کہتا ہے وہ آپ کی پیٹ پیچھے آپ کی برائی کرتا ہے جو یقیناً آپ کو جان کے دکھ ہوگا یا پھر گصہ آئے گا لیکن یہاں پہ اگر آپ اس بندے کا موٹیو سمجھیں یا اس کے جو محرکات ہیں ان پہ گور کریں تو شاید آپ کو اتنا غصہ نہ آئی جیسے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر بندہ ہوش رہنا چاہتا ہے اور اپنے ہوشی کے لیے کئی قسم کے جتن کرتا ہے اور یہ بندہ جو آپ کی برائی کرتا ہے یہ بھی ہوش رہنا چاہتا ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کو آپ کی برائی کر کے یا دوسرے لوگوں کی برائی کر کے ہوشی ملتی ہے اب اگر آپ اپنا ہون جلانے کی بجائے یہ سمجھ لیں کہ یہ بچارہ اصل میں اتنی گھٹیا حرکت صرف اس لیے کر رہا ہے کہ ہوش ہو سکے یا کوئی تھوڑی بہت تسکین پا سکے تو شاید آپ کو اتنا دکھ نہ ہو یا گسہ نہ آئے اگر ہم صرف ان چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں جنہیں ہم چینج نہیں کر سکتے تو ہماری زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو لے کر پریشان ہوتے ہیں جن پہ ہمارا احتیار ہی نہیں ہوتا اگر آپ ایک چیز کے بارے میں کچھ کرنے سے کاثر ہیں تو کیوں نہ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیں اور اس چیز کے بارے میں جو رائے آپ کے لیے مناسب ہے اور آپ کو ہوشی فرام کرتی ہے وہ اپنا لیں اور اسی کو لے کے چلیں اور ہوش رہیں اب آتے ہیں اس سٹڈی کی طرف جو گالباً انسانی رویے کے مطلق سب سے لمبی سٹڈی ہے جو ابھی تک کی گئی ہے اس سٹڈی میں ساتھ سو چوبیس لوگ شامل تھے اور ان میں سے ساٹھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں اور سٹڈی جاری ہے لیکن اس سٹڈی کا حصہ وہ چھ سو چونسٹھ لوگ جو دنیا میں نہیں ہیں اور وہ ساٹھ لوگ جو ابھی زندہ ہیں ان کی زندگی کے مسلسل مطالعے سے کیا انتیجہ نکالا گیا کہ کون لوگ ہوش رہتے ہیں جب یہ سٹڈی شروع ہوئی تو سٹڈی میں شامل تقریباً سارے لوگ ٹین ایجر تھے اور اب جو لوگ ابھی بھی زندہ ہیں ان میں سے بیشتر لوگ لگ پک نوے سال کی عمروں کو پہنچے ہوئے ہیں اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ اب سٹڈی میں ان لوگوں کے بچوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جن کی تدار تقریباً دوہزار ہے اس طرح کی رسرچز یا سٹڈیز بہت ریر ہوتی ہیں کیونکہ اتنی لمبی رسرچ میں یا سرچز ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یا پھر پرٹسپینٹس ہی تعاون کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر پنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے رسرچ بکھر جاتی ہے لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کی یہ سٹڈی آج بھی جاری ہے اور شروع سے لے کر آج تک سٹڈی کے چار ڈائریکٹرز بدل چکے ہیں اس سٹڈی میں لوگوں کے دو گروپس تھے ایک تو وہ لوگ تھے جو اچھے گرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں سے بیشتر ہارورڈ گالج کے سٹوڈینٹس تھے جبکہ دوسرے گروپ میں بوسٹن شہر کے گریب ترین حصوں کے لوگ شامل کیے گئے ان علاقوں کے لوگ جہاں بنیاد دس ہولتیں تک ٹھیک سے محصر نہیں تھی اس گروپ میں وہ لوگ شامل تھے جن کے ہاندان ہشحال نہیں تھے جن کے والدین ایجوکیٹڈ نہیں تھے جب یہ تین ایجرز سٹڈی میں شامل ہوئے تو ان کے انٹرویو کیے گئے میڈیکل ٹیسٹ بھی کرائے گئے ان کے گروہ میں جا کے ان کے والدین کے انٹرویوز بھی کیے گئے پھر یہ ٹین ایجرز بڑے ہوئے اور زندگی کے محتلف شعبوں سے منسلک ہو گئے جن میں سے ایک خوش قسمت امریکی صدر بھی بنا انہی میں سے کئی لوگ شراب کی لط میں مبتلا ہوئے کئی اپنے سماجی حلقوں میں انتہائی کامیاب انسان کے طور پر جانے گئے اور کئی زندگی میں ناکام ہوئے اور جو لوگ آج تک زندہ ہیں ریسرچرز آج بھی ان کے پاس جاتے ہیں سوالات کرتے ہیں ان کے بچوں اور بیمیوں سے سوالات کیے جاتے ہیں حتیٰ کہ ان لوگوں کے دماغ تک سکین کیے جاتے ہیں میڈیکل رپورٹس بھی حاصل کی جاتی ہیں لیکن ریسرچرز نے اس ساری تحقیق کا انتیجہ کیا نکالا ہزاروں پیجز پہ پھیلی ہوئی اسٹڈی کا حاصل کیا بتایا گیا آپ کو حیرت ہوگی کہ انتیجے میں نہ دولت کا ذکر ہے نہ شہرت کا نہ گاریوں کا نہ بنگلوں کا بلکہ اس ساری اسٹڈی کا انتیجہ چھوٹی سی لائن میں سمویا گیا جو کچھ نیو تھی کہ جو چیز ہمیں زندگی میں خوش اور صحت مند رکھتی ہے وہ اچھے اور ہشگوار رشتے ہیں جو لوگ زندگی میں خوش اور زیادہ صحت مند رہے وہی لوگ تھے جو اپنے قریبی عزیزوں سے اپنی بیمیوں یا شوہروں سے یا اپنی اولاد سے زیادہ اچھی طرح کنیکٹڈ تھے اور وہ لوگ نہ خوش رہے اور ان کی صحت بھی جلدی حراب ہوئی جو اکیلے اور تنہا تھے اور تنہائی سے میری مراد یہاں روایتی نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ بندے حجوم میں رہتے ہوئے بھی تنہا ہوتے ہیں بندے رلیشنشپ میں ہوتے ہوئے بھی حالی پن اور ذہنی عذیت کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم میں سے چھے میں سے ایک بندہ تنہائی کا شکار ہے اگر چاہر وقت سکرین ہمارے آگے رہتی ہے لیکن حالی پن نہیں جاتا سٹڈی کے مطابق وہ لوگ جو اپنے زندگی کے پچاس سال کے لاگ بگ اپنے رشتوں سے اور ہاندانوالوں کے ساتھ تعلقات سے مطمئن تھے وہ اسی سال کی عمت تک جاتے ہوئے بھی زیادہ ہیلڈی اور ہوش تھے یہاں پہ بات صرف سادہ رشتوں کی نہیں ہے بلکہ رشتوں کی کوالٹی کی ہے بہت سے لوگ آپس میں جگڑتے ہیں ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود کیا یہ لوگ دل سے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں یا ان چھوٹے موٹے جگڑوں کے باوجود انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگلا بندہ واقعی ان کی کیر کرتا ہے دوسری طرف برے رشتے رکھنے والے لوگ وہ لوگ جو واقعی اپنے رشتے داروں اور عزیزوں سے محبت نہ کر سکے یا واقعی ان کو دل سے برا سمجھتے رہے اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے زندگی میں کبھی ہوش نہ رہے اور ان لوگوں کی صحت بھی جلدی حراب ہوئی اور مختلف بماریوں میں ہی پھنتے رہے کیونکہ ہماری ہوشی اور صحت کا بھی آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے وہ لوگ جو اپنے رشتوں سے مرتبع تھے آپس میں پیار اور حلوس رکھتے تھے جب وہ فیزیکل پین میں مبتلا ہوئے تو بھی ہوش رہے اور آپس کے پیار حلوس اور مہربانی کی وجہ سے فیزیکل پین کا اثر اور عذیت بھی کم محسوس کی جبکہ وہ لوگ جو آپس میں ہی جگڑے اور بغض کا شکار تھے فیزیکل پین میں اور زیادہ عذیت اور درد کا شکار رہے امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں بلکہ ہو سکے تو چینل کو ایک بار وزٹ بھی کیجئے امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا خدا حافظ